بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ وامان میں رکھے آمین سمم آمین یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں گائیں کا یہ بارش ہو رہی تھی بہت زیادہ اور یہ ہمارے نیبرز کی گائیں ہیں تو ان کے گھر میں بہت پانی آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ چلو میرے ہزبین نے ان سے کہا کہ آپ ادھر ہمارے گارڈن ایریا میں لاکے اپنی گائیں کھڑی کر دیں کیونکہ ہماریاں تو نہیں آئی گائیں گائیں ہم نے تو حصہ ڈالا ہے اس لیے کہ میں نے اپنے ہزبین کو منڈی نہیں بھیجا کیونکہ منڈی جانے سے خطرہ ہی ہے ابھی تو اس لیے ہم نے یہی سوچا کہ اس دفعہ منڈی نہ جائیں اور بلکہ حصے ڈال لیتے ہیں تو ہم نے مسجد میں حصے ڈال لیے ہیں یہ جو گائیں ہیں یہ آپی کے گھر آئی ضرور ہے لیکن آپی کی نہیں ہے ان کے نیبرز کی ہے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ تیاری اپنی ساری ادھل حضا کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا ادھل حضا کی تیاری کی ہے یہ سب سے پہلے آ جاتے ہیں لسہ ندرک، کچھا پپیتہ، ٹیمارٹر یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو کرکے سب رکھتے ہیں پہلے ہم لسہ ندرک پیس کے رکھیں گے اور کچھا پپیتے کو پیس کے رکھیں گے اور ٹیمارٹر کے چھلکے اتار کے ان کو سلائس کر کے فریز کر دیں گے تو یہ آگے ہیں کچھا پپیتہ اور اس کو اب میں میں نے اس کو چھلکے سمیتی اس کو پیس کر لیا ہے اور اب میں اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گے اور اس کا پیسٹ بنا کے اس کو فریز کر دوں گے ایک بوٹل میں بھر کے اور کیوپس بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں تو جیسے دل چاہے کیوپس بھی بنا لیتی ہوں میں کبھی کبھی لیکن اس کو بوٹل میں بھر کے رکھ لیتی ہوں ابھی فیلحال ایت تک پھر جو اگر بچ گیا ایت پر تو پھر اس کو میں کیوپس بنا لوں گی تو یہاں پر ہمارا اور یہ ولوگ میں نے سارے جو کچھ ہے گئے ایک دن میں نہیں بنایا پورا ولوگ تھوڑے تھوڑے کلپس کر کے بنائے ہیں کسی دن لسن ادرک کا بنا لیا کلپ کسی دن کچھ پاپیتے کا کسی دن اور کسی چیز کا تو یہ پھر میں نے سب کو ایک ساتھ کر کے تیاری کے ایدو لزہ کی تیاری کے میں نے ڈالا ہے یہ مختلف وقت میں بنے ہوئے مختلف دنوں میں بنے ہوئے یہ کلپس ایک دن میں نہیں ہے سارا کام نہیں ہو سکتا تو یہ میں نے ایک دن میں نہیں کیا یہ دیکھیں میرے تیار ہوگیا ہے کچھا پپیتا اور اس کو میں اپ فریج میں رکھتوں گی چھا جی اب ہم آ جاتے ہیں اپنے لسن ادرک کی طرف یہاں پہ لسن کو پانی میں ڈال کے رکھا ہوئے تھوڑے دیر اس طرح اس کو پیل کرنا آسان ہو جاتا ہے آسانی سے اس کا چھلکہ اتر جاتا ہے اور یہ چھل بھی جاتا ہے آرام سے اور ادرک لی ہے دونوں کو ساتھ پھر میں گرائنڈ کرلوں گی اور پیس بنا لوں گی اور اس کو میں اپنے باٹل میں بھر کے رکھ لوں گی تو یہ سب تیاریاں پہلے سے کرنی پڑتی ہیں اس لیے کہ وقت کے وقت تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے اب اگر اکیلا بندہ ہو تو اسے تو کرنے میں بہت ہی مشکل ہوتی ہے ظاہر مہمان آ جاتے ہیں تو اب ہم مہمانوں کو انٹرٹین کریں ان کو دیکھیں یا پھر یہ سب کام کرنے میں لگیں یا پھر ہزبین کو بھیجوں بزار وہ جائیں اور مہمان بیٹھے رہیں کہ دونوں میہ بیوی تو اپنے اپنے کاموں سے لگے ہوئے اور اب ہم کیا کریں تو اس لیے سارے کام جو ہے میرے کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلے سے کر کے رکھوں تاکہ مہمانوں کے ساتھ وقت گزاریں اچھا جی یہاں پر یہ میرا لہسن ادرک جو ہے وہ میں نے چھیل لیا سارا اور میں اس کو اچھا سا واش کروں گی اور پھر اس کو میں گرائنڈ کروں گی اور یہ سب بقرائیت کے لیے نہیں ہے ہمیشہ سے میں کر کے رکھتے ہوں اس طرح سے اور اتنا لہسن ادرک میرا کافی دن چل جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اس کے کیوبز بھی بنا کر رکھ لیتی ہوں جتنا میری بوٹل میں آتا ہے اس نے بوٹل میں بھرا اور باقل کا میں نے کیوبز بنا لیا وہ بھی بہت آسان رہتے ہیں استعمال کرنے میں یہ سارے کام پہلے سے ہو جاتے ہیں تو بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ بقرائیت پہ تو کتنا کام ہوتا ہے گوشت کا اتنا کام ہوتا ہے باٹنا ہوتا ہے گوشت کو پھر آنے والے آتے ہیں مہمان آتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور پھر جو گھر میں رکھنا ہے تھوڑا بہت جو بھی ہم نے اس کو بھی سوال کے رکھنا ہوتا ہے بس یہ ہی سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے جو ایسے کام ہیں ہم پہلے سے کر سکتے ہیں تو ہم پہلے سے کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا پیسہ اور یہ ایسا ہی رہے گا انشاءاللہ اس میں میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گی تو یہ گرین نہیں ہوگا اکثر گرین ہو جاتا ہے لیکن یہ نہیں ہوگا اور یہ تھوڑا سا پیالی میں نکالا یہ میں ابھی دو چار دن میں استعمال کر لوں گی اس لیے اس میں میں نے آئل نہیں ڈالا اب یہ ہے دیسی لسن چھوٹا جو ہوتا ہے باریک والا تو اس کو بھی میں چھیل کے رکھ لیتی ہوں اب آ جاتے ہیں اپنے گرین چھٹنی کی طرف جو کہ بہت فیمس ہے سب ہی کو آتی ہے بنانی اور تقریبا سب ہی بنا کے رکھتے ہوں گے اس کو بھی میں بھی اس کو بنا کے رکھتے ہوں ہر دھنیا ہے بدینہ ہے اس میں اور ہری مرچے ہیں نمک اور زیرہ لیسن نہیں ڈالتی میں کیونکہ کچھ لوگ کچھا لیسن کھانا پسند نہیں کرتے تو اس لیے میں اس میں لیسن نہیں ڈالتی ہوں بس یہ چار چیزوں سے بناتی ہوں چھو جی یہ میری چھٹنی تیار ہو گئی ہے گرین چھٹنی اب اس کو میں کیوبز میں ڈال کے رکھ دوں گی اور اس کے کیوبز بنا لوں گی اور پھر جو ہے بس ایک پیالی دہی اور ایک کیوب بہت اچھا رائتہ بن جاتا ہے اس سے یہ ایک تقریبا ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں ایک کیوب میں اور یہ میری تیار ہے چھو جی یہاں پہ یہ میں نے دہی کے بھی کیوبز بنا رکھے ہیں ٹیماتروں کے چھیل کے سلائس کر لیا تھا پیاز بھی تھوڑی سی چاپ کر کے رکھ لیے یہ سب فریزر میں چلا جائے گا میرا چیزیں یہاں پہ تھوڑا سا گرم مسالہ ہے جو میرے سب اوپر نکال کے رکھ لیا ہے کہ پھر اس وقت پہ نکالنا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ بھنا کٹا زیرہ ہے اور پلاو کے لیے یہ سابت دھنیا ہے سانف ہے چن کر اور ان کو ساف کر کے رکھ لیا ہے بلکل اور یہ دھنیا سانف اور زیرہ ملا کے اس کو ہلکا سا سموک کر کے سیکھ کے اور وہ میں نے اس کو پوٹ لیا ہے اور یہ کچھ مسالے ہیں جو اید والے دن انشاءاللہ تکہ پارٹی ہو کہ ہمارے گھر صرف مہمان آئیں گے رات میں تو یہ میں گوش میں لگا کے رکھوں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اپنے مسالے لگا ہوں اس لئے میں یہ پیکٹ لے کر آتی ہوں اور یہ ہی لگاتی ہوں ہمیشہ سے جناب یہاں پر یہ کچھ ساؤس ہیں کیچپ ہے گارلک ساؤس ہے اور باربی کیو ساؤس ہے اور گرین جٹنی ہے یہ بھی سب چیزیں پہلے سے لاکے رکھ لیا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور انشاءاللہ پھر کسی ولوگ میں ملاقات ہوگی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ازار جسا ہوں گی اللہ حافظ